براس ٹیکس تمام واقعات جن کا تعلق پاکستان کے آج کے جو موجودہ حالات ہیں ان سے تھا لیکن آج کی اپیسوڈ اور آنے والی مزید جو اپیسوڈز ہیں وہ اس لحاظ سے بہت بلچفتی کا باعث ہوں گی کہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان تمام واقعات کو جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہوگا جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم اس ڈیفنیٹلی زیاد صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ زیاد صاحب بتائیے بیوئر شپ ہماری بہت زیادہ ڈیویلپ ہ جاری ہے اس خصوصی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس حوالے سے ایک تو رسپونس بھی میں تھوڑا ساتھ بتائیے کہ کیسا سوپ پر آ رہا ہے اور پھر پرویامشن ہوں کیجئے دیکھئے ماروخ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں پاکستان کے آج کے جدید دور کے سارے واقعات کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ حیرت انگیز اشار جن کا تعلق اس ملک کی سوسائیٹی سے اس کے یوڈیشنی سے اس کی ایکنومکس سے اس کے حکمرانوں سے اس کے میڈیا سے اور معاشرے میں جو اخلاقی زوال برپا ہو جائے گا اور جو پیدا ہو گا اور آج ہم وہ ساری مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نا امیدی اور مایوسی کے ایک عجیب فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری تاریخ میں کبھی اس سے زیادہ بدترین حکمران کبھی نہیں آئے ہوں گے جتنے آج ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ تاریخ کا ایک علمیہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تھا پچھلی مرتبہ وہ افغان ریزسٹنس پہ کیا تھا نعمت اللہ شاولی نے حیرت انگیز طور پر اس بات کی نشاندہی کی تھی یہ بتایا تھا کہ ان تمام حالات میں مغرب کی مضاہمت کرنے کے لیے افغان قوم اٹھ کھڑی ہوگی افغانستان کے لوگوں نے مسلمانوں نے مجاہدین نے دو مرتبہ ادبہ قائدہ اپنے وقت کی سوپر پاوس کو مضاہمت دی ہے ایک مرتبہ سیونٹی نائن کے بعد جب سوویٹ انویجن ہوتا ہے اور دوسرا نائن لیون کے بعد جب نیٹو اور امریکن انویجن ہوتی ہے افغانستان پہ اور وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے آئندہ آنے والے دور کیا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے ہم اس لحاظ سے آپ نے فیڈ بیک کی بات کی ہمیں غیر معمولی رسپونس پوری دنیا سے اس حوالے سے آ رہا ہے ایک سمپل ورڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کبھی بھی سپریچول ڈائمنشن کا ایکسپوجر نہیں ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ تمام لوگ جو روحانی ڈائمنشن سے واقف ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جن کے زمیر کو روشن کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس لومین کو سمجھتے ہیں خاص طور پر فقراء اولیاء اور وہ لوگ جو اللہ کے اہل نظر صاحب بصیرت لوگوں سے مصبت اور تعلق رکھتے ہیں وہ تمام حضرت احمد اللہ شاہ ولی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور they are not surprised but they are fascinated to the extent کہ اس طرح کبھی نعمت اللہ شاہ ولی کو ڈسکسی نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیں جو منسکرپٹ بھیجیں لوگوں نے جو لوگوں نے کتابیں بھیجی ہیں جو نسخے بھیجیں ہیں جو ہمارے پاس electronic form میں بھی ہیں printed form میں بھی ہیں وہ بہت زیادہ پرانے ہیں یعنی سو سو سال پرانے نسخے ہیں بڑے بڑے scholars کے لکھے ہوئے ہیں انڈیا کے چھپے ہوئے ہیں پاکست انڈیا کے مختلف دور میں مختلف تاریخوں میں لوگوں نے ان کو چھاپا ہوا ہے اور یہ تمام شیر ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا ہے یہ تمام کتاب لوگوں نے کئی کئی نسخے ان کے جو بکھے ہوئے تھے کیونکہ انگریزوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس کے چھپنے پہ تو لوگ ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے چھوٹے چھوٹے ورکوں میں لکھ لیتے اور ان کو کمپائل کرنے کے بعد جب لوگوں نے دوبارہ ان کو بک فارم میں دی تو کچھ اشار میں فرق آ گیا تغییر جنگز آ گیا سیکنس میں خراب ہوا سیکنس میں ڈسٹرب ہوا تو بہت زیادہ لوگوں نے پہلے سے کام کیا ہوا اس بات پر کہ تمام دنیا سے نسخے منگوا کے لوگوں نے جن جن کے پاس جہاں ملے ان کو جمع کر کے لوگوں نے سیکنس ایویں ہمارے لیے بھی سٹرائیز تھا ہمارے لیے بھی اور ہم نے بھی لیکن چونکہ جیو پولیٹیکل انالیسس ہماری اپنی سپیشلائزیشن ہے تو ہم نے ان تمام اشار کو تو لیا لیکن ان کی ترتیب ہم خود بنا رہے ہیں اور ان کا انالیسس بھی ہم خود کر رہے ہیں دیکھیں آنے والے دور میں اگر آج کے دور کی آپ دنیا کی جیو پولیٹیکس دیکھئے تو ایک طرف آپ کو چائنہ اور رشیا بیسٹ ایس سی او کیمپ ملٹری کیمپ نظر آتا ہے ایک کلیکٹف سیکیورٹی کا ایک پورا نظام قائم ہو رہا ہے جو کہ آپ کو سنٹرل ایشیا میں اور چائنہ میں نظر آتا ہے اس کے مقابلے پہ ایک مغربی الائنس ہے جو امریکنز اور نیٹو کا الائنس ہے اور پھر پورا میدان جنگ جو علاقہ بنا ہوا ہے وہ سنٹرل ایشیا سے لے کر میڈلیز تک جس کو یہ گریٹر میڈلیز کہتے ہیں یا خوراسان اور افغانستان اور پاکستان کہ یہ تمام علاقہ اس وقت اگر پوری دنیا کے لئے بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو وہ یہ خطہ ہے ایک بات تقدیر کے حوالے سے یاد دکھی گا یہ بات علامہ اقبال کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کی ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرن کے لحاظ سے بھی انسان کی تقدیر اس کی اپنی تدبیر سے تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس کا اپنے اللہ سے ایک روحانی تعلق موجود اور قائم دعا بزاتے خود ایک روحانی فورس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے تو اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی ایک سپریچول فورس ہے جو ڈسٹینی تبدیل کرتی ہے اور اسی طرح انسان کی دعا اس کی تدبیر پر بیس کرتی ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں امتحان دے کر بچہ آتا ہے پھر کہتا دعا کیجئے اس میں اللہ برکت ڈال دے اور میرے نمبر ٹھیک آ جائے اسی ذرا دعا ہوا میں نہیں ہوتی کسی اسباب پہ ہوتی ہے کسی سورسز اور ریفرنس پہ ہوتی ہے کسی پلاننگ پہ ہوتی ہے تو جس کانسپٹ کو اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت واضح احادیث بتائی ہیں اس دور کے حوالے سے جو کوئی آخری زمانہ کہتے ہیں آخری دور اس میں چاہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہو چاہے آم اگرن ہو وہ فائنل کانفلکت جو مغرب کے ساتھ ہونا ہے چاہے غزوہ ہن کی بات ہو چاہے خوراسان سے مسلمانوں کے اٹھنے کی بات ہو چاہے خوراسان کے یہ چاہے اسفہان کے یہودیوں کا ذکر ہو یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اور اگر کسی صاحب بصیرت صاحب نظر سیر بزرگ کی کوئی باتیں حدیث شریف کے مطابق ہیں تو ان کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو اگر کانفلکت میں ہیں تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط بات کہی جا رہی ہے کیونکہ حدیث شریف آثورٹی اور ریفرنس ہے اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے کہ جو چیز ہونے جا رہی ہے اگر مسلمان اس تقدیر کو اپلائی نہیں کریں گے امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کر دے گا پاس کر دے گا اللہ قرآن میں خود کہتا یستبدل قوم غیرکم والا تضر ہو شیعہ تم اللہ کا کام نہیں کرو گے اللہ تم کو بدل دے گا تم کس میں نہیں کر سکتا وہ کا دوسری قوم لے آئے گا اللہ محتاج نہیں ہے تو انسان کی خوشنصیبی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی سپریچول انفرمیشن اور نالج مل جائے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت اس کو اللہ نے دیا ہے تو تقدیر کا حصہ بنے ہمارا سارا پروگرام اور ایمفیسس جو سپریچول ڈائمنشن کا ہے وہ یہی ہے کہ جب سپریچول فورسز کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم ابابیلوں کی بات کرتے ہیں جب ہم ملائکہ کے نزول کی بات کرتے ہیں قرآن میں چونکہ ایکچول فیزیکل بیٹل فیلز میں سپریچول فورسز کی دریکٹ انٹروینشن کا ذکر کیا ہے انکار کے تو کوئی وجہ ہی نہیں بھی کوئی انکار کر نہیں سکتا اسی طرح جب صحابہ نے اور مسلمانوں نے کئی سو سال تک اپنی ملٹری سٹرائٹیجیز بیلڈ کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ پہ جو قسطنطنیہ کے حوالے سے تھی جو غزوہ ہن کے حوالے سے ہے تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی غزوہ ہن کے حوالے سے اپنی جنگی حکمت عملی کو بیلڈ کیوں نہیں کر سکتے ان حدیث مبارکہ کے اوپر جو حضور نے اس حوالے سے فرمائی ہیں ہم نے اب کی دفعہ ہمیں اتفاق ہوا کچھ عرصے پہلے عمرے پہ جانے کا تو ہم نے عرب سکولرز سے بات کی جو ملقرہ یونیورسٹی جو مکہ کے پاس ایک بڑی یونیورسٹی ہے اس کے بڑے بڑے جائیت سکولرز سے ہم نے بات کی کہ عرب سکولرز غزوہ ہن کی حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے اور وہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں منگوائیں نکالیں دیکھیں اور واقعی اس میں جب وہ حدیثیں ان کے سامنے تھیں تو کہنے لگے کہ واقعی ہم نے توجہ نہیں دی ان کے اوپر کہنے لگے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ غزوہ ہن کی حدیثیں پچھلے زمانے کی ہیں یعنی جب ہن پہلے کیپچر ہو چکا ہے لیکن جب دوبارہ ان کے ساتھ اس پر بات ہوئی اور انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو اکنالج کیا انہوں نے کہ ہاں یہ حدیثیں تو آخری زمانے کی ہیں پہلے زمانے کی نہیں ہیں اور دیکھیں اگر یہ بات مسلمانوں میں واضح کر دی جائے کہ غزوہ ہند ہونا ہے اور اس میں شرکت ایمان کا حصہ ہے اور اس کے شہدہ افضلو شہدہ ہے تو کم از کم پھر انڈیا کی فورن پالسی عرب دنیا میں تو ختم ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ انڈیا کو فتح کرنے میں عجر ہے اس سے تجارت کرنے میں عجر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیثیں فرمائی ہیں اب اس کے خلاف جائیں گے تو you will go against the tide of destiny and history آپ تاریخ کی اور تقدیر کے خلاف جا رہے ہوں گے کیونکہ اگر یہ کہہ دی گئی ہے یہ بات کہ مسلمانوں نے عروج حاصل کرنا ہے اور آپ مسلمانوں کے عروج کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے peace ڈیلز کر کے امن معاہدے کر کے یا تجارت کر کے یا انڈیاں کو transit روٹ دیکھے کہ واقع سے لے کے افغانستان تک ہی جا کر پاکستان کی پشت میں خنجر دیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اور تاریخ کی غلط رخ پہ چلے جائیں گے you will be amongst those categories جن کو اللہ تبدیل کر دے گا جب بدل دے گا تو اسی طرح نمط اللہ شاہ ولی نے آئندہ آنے والے دور میں جو predictions یا ان کو predictions اس لئے نہیں کہیں گے کی مشاہدات ہیں ان کے یہ ان کے experiences ہیں یہ ان کو visions ہیں جو ان کو دکھائے گئے ہیں اور یہ کوئی ستاروں کا علم نہیں ہے جو وہ نعوذ باللہ وہ ستاروں سے دیکھ کے بات کر رہے ہیں یہ inspirations ہیں اور فقراء میں اور اللہ کے ولیوں میں اللہ کے بندوں میں جو کہ صاحب نظر صاحب بصیرت لوگ ہیں جیسے ہم نے کہا اس باتوں کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور آج جب اس کو آج کی geopolitics پر آپ map کرتے ہیں تو to be honest we are also fascinated کہ exactly پاکستان کے اطراف میں جو force repositioning ہو رہی ہے forces کی جو power blocks بن رہے ہیں جو collective security arrangements سب اسی طرف جا رہے ہیں سب exactly اسی طرف جا رہے ہیں اور یہ باتیں یہ documents سیکھڑوں سال پرانی کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں اور یہ وہ شیئر جو بچ گئے ہیں جو آج ہمیں ملے ہیں we strongly believe کہ یہ اطراف کی طرف سے روحانی تائید ہے spiritual intelligence ہے ہمیں sense of direction دی جاتی ہے کہ اپنی foreign policy اپنی security policy اپنی defense policies اپنی economic policies ان سارے issues پر build کرو یہ تو edge ہے ہمارے پاس ایک edge ہے جو دشمنوں کے پاس نہیں ہے بلکہ ہمارے جو دشمن ہیں ہندو بھی اور یہودی بھی وہ بھی اپنی predictions ان کے پاس بھی خبریں آتی ہیں خبریں پہنچتے ہیں ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس نہ پہنچتی ہو آخر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر یہودیوں وہ فیرون کو اس کے جادوگروں نے دینی تھے ان کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا یہ تمہارے نظام کے خلاف کرے گا تو اسی طرح ان لوگوں کے بھی اپنے evil sources سے information آتی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تبیہ اور جلاد نے اس کو مطلب ضائع بھی انہیں نسخے سے لے کیا تو ہم مسلمانوں کو جب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں سے ہے کہ حضور نے قیامت تک کہ آنے والے تمام واقعات کو بیان کیا ہے اور اللہ کے بندوں نے over a period of time ان باتوں کی تصدیق کی ہے وہی باتیں دورائی ہیں جو حضور نے فرمایا تھا تو یہاں پر اس دور کے بعد آج سب سے بڑا crisis لوگوں کا یہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کل کیا ہونے والا دیکھئے یہاں پر نعمت اللہ بڑا خوبصورت ایک آغاز کرتے ہیں آئندہ آنے والے دور کیلئے اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ظلم اور بدت کو رواج ہو جائے گا یعنی جب ظلم اور بدت عروج پہ پہنچ جائے گی when you reach a point hopeless situation ہوگی جب آپ کے لئے لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو رہا کس قسم کی حکمران کس قسم کی policies آج کل تو لائن آج کل تو بلکل مایوس ہی نظر آتی ہے کہ ہوگا کیا تبدیلی کہاں سے آگی حکمران کہاں سے آگی process نعمت اللہ نہیں بتاتے لیکن خوشخبری دیتے ہیں کہ جب ظلم اور بدت اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی دیکھیں قرآن میں بھی یہی ہے کہ ایک desperation کی آخری حد جب پہنچتی ہے جب مسلمان پکار اٹھتے ہیں مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی یہ غضبہ خندق کے حوالے سے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اتنی desperate situation ہو گئی تھی تو اللہ مسلمان پکار اٹھے مطا نصر اللہ جب اللہ نے آخری حد تک تیسٹ کر لیا کہ تم میں کون ثابت قدم ہے کون منافق ہے کون compromise کرنے کی بات کرتا ہے کون یہ کہتا ہے کہ امریکہ کیا کہ گھٹنے ٹیک دو کون کہتا ہے کہ آخری وقت تک سٹینڈ لینا ہے ہم نے اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے تو کہتے ہیں جب بدت اور ظلم رواج پا جائے گا اس وقت مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے ان مسیدتوں مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی مغرب سے مطلب مغربی پاکستان آئی یورپ نہیں ہے مغربی پاکستان پہلے مومنان شرقی کی بات اب یہ مومنان غربی کی بات کر رہے ہیں یعنی پہلے وہ مومنان کے جو مشرق میں تھے جو الگ ہو گئے ہم سے اب مومنان غرب کی بات ہو گئی وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہ غربی شاہ غربی کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جب ظلم و ستم انتہا پر پہنچ جائے گا اب یہ چینج پولٹیکل پروسس سے آتا ہے سوشل ریولوشن سے آتا ہے سوشل ریولوشن سے آتا ہے ملیٹری ٹیک آور سے آتا ہے ایک لیڈرشپ کی چینج کہ جب پوائنٹ آف ایسی ڈیسپریشن آ جائے گی تو سمبڈی ویل ویک اپ اور نیشن ویل گیٹ ٹوگیڈر اور وہ اس کرائیسز میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب ڈیسپریشن کی آخری حد ہو جاتی ہے تو جو آدمی اس وقت سٹینڈ لے رہا ہوتا ہے جب خلافت اسمانیہ ٹوٹ گئی اور پورے ترکی کے وجود تو خطرہ پڑ گیا اس زمانے میں جس کی بہادری کے بڑے چرچے مشہور ہو گئے ترکی میں غلط یہ صحیح مصطفیٰ کمال اطا طرف تھا اور ترکیش قوم نے اس ڈیسپریشن میں اسی سے کہا کے آپ سامنے آ جائیے اور آپ سامنے آ جائیے اسی طرح جو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈیسپریشن میں پاکستان کی اللہ کا کوئی ولی کوئی درویش کوئی ایک ایسا جلیل قدر بندہ مومن اختیار اور طاقت اور اختیار اس کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ ہیل تیک چارج اور ہیل تیک کمانڈ یعنی پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ مایوس مت ہوئے ایک نئی لیڈرشپ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے بعد آئے گی جب بہت سخت آزمائش میں ہوگی تو آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے ہولیو گراؤن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے وقت ایک سب سے کامن قوششن ہے یہ لیڈرشپ نہیں ہے کہاں سے آئے گی لیڈرشپ لیکن اس ساری چیز کو اچیف کرنے کے لیے آپ کو سٹریٹیجی بنانی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ سب کوئی لیڈرشپ کہیں سے آ جائے گی نو آپ کو اسی طرح اپنی سٹریٹیجی بنانی ہے ٹیکٹس بنانی ہے پالسی بنانی ہے انفرمیشنل پروپاگنڈا سرکلوجیکل وارفر پہ کام کرنا ہے پاکستان کے خلاف بھی دشمن حملے کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے یہ وقت آزمائش کے ہوتے ہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے نہیں ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات آس پاس کیسے ہو رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ریگروپ کر کے مضاہمت کر رہے ہیں ریزسٹ کر رہے ہیں پاکستان کو روج پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کیٹیگری میں شامل آپ کو ہونا ہے کیونکہ آئندہ آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لینا ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جو پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ پربان کرنے پہ تیار ہوں گے آج ہمارے سولجر ہمارے سپاہی جو فرنٹ لائنز پہ لڑے رہے ہیں ہمارے وہ پیٹیوارٹیک الیمنٹ جو ان کی مدد کر رہے ہیں جو ریسیوجیز کی مدد کر رہے ہیں جو اپنے روپیہ پیسہ بھیج رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کیلئے جو گھروں سے نکالے گئے ہیں یہ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں پاکستان کو بچانا چاہ رہے ہیں پھر نعمت اللہ کہتے ہیں بر مومنان غربی شد فضل حق حویدہ عجیب غیر معمولی شعر ہے یہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا فیسنیٹن آیت بدست عیشان مردانے کہ مغرب کے مسلمانوں پر ایسی لیڈرشپ آ جائے گی ایسے لوگ مل جائیں گے ایسی کابنٹ آ جائے گی ایسے منسٹرز آ جائیں گے کہ جو کام چلانے والے لوگ ہوں گے جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے دیرنگ لوگ ہوں گے پہلے لیڈرشپ کی بات کی ایک لیڈر آئے گا اور اس کی برکت سے ایک ایسی ٹیم آ جائے گی اس کے پاس کام کرنے والوں کی اور یہ اللہ کے خاص فضل سے ہوگا بر مومنان غربی شد فضل حق حویدہ ان پر ہو جائے گا اللہ کا فضل واضح نظر آنے لگے گا اگین ایک فیسنیٹنگ بشارت کہ ایک خوبصورت ٹیم ایسے پیٹریارٹک ایلمنٹس کی پاکستان میں ایسے محبت کرنے والے لوگ ختم تو نہیں ہو گئے کمی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل پروسس اس طرح ہے کہ چونکہ یہ سیاسی جماعتیں کڑکس ہیں یہ سیاسی جماعتوں میں نہ اپنا کوئی الیکشن ہے نہ کوئی جمہوریت ہے خاندانی سیسٹمز بنائے ہوئے ہیں اپنی فیوڈلز ہیں ہر سیاسی جماعت چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو تو حال یہ ہے کہ کوئی شریف آدمی اس میں داخل ہوتا بھی ہے جب تک وہ حکمرانوں جو اس پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کے آگے اپنی عزت نفس کا سعودہ نہ کرے اس کو اوپر اٹھنے نہیں دیئے شریف اور غیرتمند آدمیوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان سیاسی جماعتوں میں تو اس پولیٹیکل پروسس سے کچھ نہیں ہوگا the change will be such کہ یہ حکومت خص قسم کیا کرائیسس آج ہے اگر اس سے بڑے کرائیسس ہوئے کہ حکومت خود ہی کلاپس کر جائے گی اور پھر اس دیسپلٹ سیچویشن میں اللہ کے بندے ایک اس طرح سامنے آتے ہیں پروسسس is not important what matters is کہ they will come انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے جب اس ملک کو ضائع نہیں کرنا اور ایک شاندار مستقبل ہے تو وہ لوگ جو اس وقت سٹینڈ لے رہے ہوں گے جب دنیا کہہ رہی ہوگی کہ ملک ٹوٹ رہا ہے جب دنیا کہہ رہی ہوگی اب کچھ نہیں ہو سکتا اب وہ پوری قوم تو بیدار کر کے یہ کہیں گے کہ اللہ کی فلسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے اور خوشخبریاں اور بشارتیں آنے والی ہیں take your stand hold your ground and fight for this land تو اللہ تعالی اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا کر دے گا کہ جو اس ٹرائشس میں آکے اس ملک کی قیادت کو سنبھالیں گے یہ بڑی خوبصورت بشارت ہے پھر کہتے ہیں کہ قاتل کفار خواہد شد شہ شیر علی حامی دین محمد پاسبان پیدا شد حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر پیدا ہوگا یعنی حضرت علی ریفرنس دیا ہے دلیری جرویت اور بہادری کا شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے حوالے سے ان کے شیروں میں سے ایک شیر پیدا ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا وہی لیڈرشپ کی بات کی جا رہی ہے یعنی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ اب اللہ اس شخص سے کام لے گا کہ جہاں پہ جنیدی اور ارد شیری جس وجود میں اکٹھی ہو جائے گی ارد شیر کہتے ہیں پولٹیک اور ملیٹری پارک کو رپریزنٹ کرنے والا جنیدی کا مطلب ہے اللہ کا ولی فقیر درویش وہ ایک درویش آدمی ہوگا تو یہاں پہ بھی جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی اس کی جو صورتحال اس کی شناف بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا یعنی ہیل بھی ہے سٹروم گریو مان پولٹیکل اور ملیٹری پار اس کے پاس ہوگی دلیر آدمی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حمایتی ہوگا ایک مسلمان مجاہد ہوگا ایک وہ شخص ہوگا جو اپنی دین کی حضور پرابرو کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتا ہے جان بھی دے سکتا ہے اور پاکستان کا محافظ ہوگا یہ وہ لیڈیشپ ایٹریبیوٹس ہیں جو نگاہ بلند سخند النواد جاپور صلوز ہوں گی ایکزیکلی وہی ایٹریبیوٹس انہی ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ ایسی لیڈیشپ اللہ تعالیٰ پر اس ملک کو توفے کے طور پر دے گا اللہ کے فضل سے ایسے لوگ اور ایسی لیڈیشپ اور پھر کیا ہوگا رات و رات یہ لیڈیشپ دیکھیں اب اس لیڈیشپ میں آکے کچھ سٹریٹیجیز اور پالسیز بیلڈ کرنی جاہر ہے اور کومن سنس بھی یہ کہتی ہے اور اس بات کو بڑا سٹرونگلی تمام پیٹریوٹک پاکستانی بھی پرموٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنے ریجن کے ملٹری الائنسز میں شامل ہو جانا چاہیے ہمیں جو اس خطے کا ہے وہ یہ ڈیمانڈ بھی یہی کرتا ہے کہ پاکستان کو اس پورے ریجن میں ایس سی او کے ساتھ سنٹرل ایشین چینیز بلوک میں ہم شامل ہوتے ہیں تو اس خطے کی تین بڑی بڑی ایٹمی طاقت ہم بن جاتے ہیں پاکستان چائنہ اور رشیہ مل کر ہمیں بہت بڑا نیکلیو سیکیورٹی کلیکٹیو سیکیورٹی بلوک بنا سکتے ہیں اور یہ جو کچھ ہوگا اس کے بعد چائنہ کے ساتھ کیونکہ ویسی ہمارے دیفنس اور پولیٹیکل اور اکنامک ریلیشنشپ بہت سٹرونگ ہیں تو کومن سنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو پاکستان میں ایک سٹیبل حکومت بنے گی سب سے پہلے وہ چائنہ سے تعلقات ٹھیک کرے گی کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہمارے تمام مغرب تو ہمارے تمام دیفنس اپلائیز بھی روک رہا ہے ہماری اکانومی پہ بھی حملے کر رہا ہے ہم پہ فیزیکل جنگ کرنے کے لیے بھی یہ پوشش کر رہے ہیں نیٹو اور اماریکنز کی طرف سے تو نعمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی قیادت آ جائے گی اور ایسے لوگ آ جائیں گے تو وہ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے مدد حاصل کریں گے جس کی وجہ سے ان کو آئندہ فتح حاصل ہوگی دیکھیں پاکستان کا شمال مشرق میں چائنہ ہے ایک عجیب و غریب وہ بات کرتے ہیں بہر سیانت خود از سمت قج شمالی آئد برائے فتح امداد غائبانہ ایک غائبانہ طور پر یعنی چائنہ کے سٹریٹیجیک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر جائیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپلیٹ ہو کے کہیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپلیٹ ہو کے پاکستان سے کہیں گے کہ we want a strategic alliance with you جو چاہیے آپ بتائیں آپ کو دیتے ہیں بہتا ہے چائنہ کے انٹرسٹ کانا تھرٹن ہوں گے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یو ایس گرانڈ سٹریٹیجیک اوبجیکٹیج جو ایسوی صدیقے ہیں اس میں بہت بڑا اوبجیکٹیف انسرکلمنٹ آف چائنہ اور انسرکلمنٹ آف ریشیا تو چائنہ ڈیسپلیٹ ہے پاکستان سے دوستی رکھنے کے لیے چونکہ گوادر سے لے کے ان کو پوری اپنی سی لینڈ سیکیور کرنی ہے اپنی سمدر کے راستے بھی سیکیور کرنے ہیں تاکہ سٹریل ایشیا چائنہ سے جو ان کی تجارت وہ پاکستان میں گوادر کے ثرو یہ میڈلیسٹ کی مارکٹوں میں زیادہ آسانی سے پہنچا سکتے ہیں یورپ کا تو بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آنے والا دور ہے اس کے اندر جو حکمران آئیں گے اور جو پولیٹیکل چینجز آئیں گے جو فرس ملیٹری الائنسز ان کے نور تیس سے بنیں گے چائنہ سے یا نہیں آلاتِ حرب و لشکرے درکار جنگ ماہر با شک سے ہی مومن بے حد و بے کرانا اور اس کے نتیجے میں جنگی لشکر فوجی ساز و سمان ملیٹری ہارڈ ویر ایکوپمنٹ ملیٹری ٹکنالوجی بے حد مسلمانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اور بے حساب اتنے فلو کرے گی انفلو کرے گا ویپن سسٹم اور ٹکنالوجی اور سائنسز اور جیف سیونٹین تھنڈر اور نیوکلر مسائل ٹکنالوجی اتنا کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں کے مسلمان اوور نائٹ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا پھر ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گی بے حد بے حساب کیونہ نے بات کیے انلیمٹیڈ یعنی آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنے ایکوپمنٹ کیا ٹکنالوجیز ہوں گی کتنے آپ کو ان کے ساتھ ملیٹری الائنسز ہوں گے چائنہ تو ویسی ٹکنالوجی اور اگر چائنہ کا سٹریڈیجک سٹیک پاکستان کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے وہ ایسی لیڈرشپ آتی ہے جو ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ارینڈمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے تو پھر نورٹ ایس سے ویپن سسٹمز ان ٹکنالوجی ان سپلائیز تو ان کے پاس تو تیار رکھے ہوئے ہیں لے کر آنے والی بات وہ ابھی کیونکہ یہاں پر یہ حکومت چائنہ کے ساتھ ابھی امریکنز کے ساتھ اتنے انوالو ہیں کہ چائنہ سے انگیج ہو نہیں رہے تو یہ ایک حیرت انگیز ملٹری سٹریڈی جو کہ آج کے دور میں اٹھ میکس سنس اب آنے والی سٹریڈیز اور یہ سٹریڈیز دیکھیں ہماری تمام جیو پولیٹکل انالیسیس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دس ایس پاسیبل سٹریڈی جو ہمیں آنے والے دور میں ڈپلائی کرنی چاہیے وی شوڈ گیٹ انٹو اور ان کے پاس جو ٹکنالوجی تیار ہیں ہم ان کے ساتھ ملٹری الائنسز کر کے جو انڈیا کر سکتا ہے روس کے ساتھ اور انڈیا کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ تو ہم چائنہ کے ساتھ ایک دیفنس ارنجمنٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ تصور کیا جائے گا اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے سیونٹیز اب یہ حکومت کیونکہ ڈانویک حکومت ہوگی یہ پوری دنیا میں اپنی فورن پالسی کو ری اوگانائز کرے گی یہ پہلا کام تو سکتا ہے ملٹری فوجوں کو جنگ اس وقت لڑنی پڑتی ہے کہ جب آپ کے ڈپلومیسی اور فورن پالسی فیل ہونا شروع ہو جائے نائنٹی نائن پرشنٹ کام تو صرف فورن پالسی اور ملٹری الائنسز نہیں کر لے بلکل دشمن کو تھریٹ کرنا ہے اپنی ایک اگریسیف فورن پالسی دیولپ کرنی ہے آپ نے ایک کوئیسیف دیپلومیسی پلائے کرنی ہے آپ نے اگریسیف فورن پالسی بنانی ہے یہ سارے کام آپ کی دیپلومیسی سے کیے جا سکتے ہیں دنیا کا ایک رول ہے کہ you don't get what you deserve you get what you negotiate آپ جو negotiate کرتے ہیں آپ کو وہ دیا جاتا آپ کو حق نہیں دیا جاتا میدان جنگ میں ہاری بھی جنگیں دیپلومیسی کی تیبل پر لوگ دیت جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اتنی سٹرانگ دیپلومیسی بنائے گی اور یہ اگین this is so common sense وہ یہ کہتے ہیں کہ آتا ہی اپنے خطے میں اسمان و عرب فارس ہم مومنان اوسط از جذب آنت آئین والہانہ ترکس ایراب ایرانی اور سنٹرل ایشیا کے مسلمان اس خطے کی مدد کرنے کے لیے والہانہ آنا شروع کر دیں گے we'll have China and then we'll have all these ایک طرف تو ہم نے ایک چینیز collective security arrangement اس کے بعد مسلم بلک کی بات ہو رہی ہے United States of Islam کی بات ہو رہی ہے ایک collective security arrangement within the مسلم بلک starting up from Pakistan starting up from Central Asia افغانستان بھی Central Asia میں شامل ہوتا ہے starting up from Turks starting up from Iranians اب یہ ایک حیرت انگیز کونسٹ اس صرف ایران پاکستان اور افغانستان میں تو بغاوج ہے ہمارے 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 already threatened ملک ہیں افغانستان occupied ہے ہمیں threat کیا جا رہا ہے Turks already ہمارے ساتھ ہم lead کر رہے ہیں 70's میں ہم نے RCD بنائی تھی Region cooperation for development وہ پاکستان ایران ترکی کے تھا جو بعد میں ایکو کے نام سے چلا گیا تھا بہت عرصے سے 70's ہی کے دور میں بھٹو اور شاہ اف ایران کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کو توڑ کر اپنی طرف لے آئیں جب سردار داؤت کی حکومت تھی اور جس کو توڑنے لگے تھے تقریبا ہماری طرف آ گیا تھا کہ جب سوویٹس نے کو کر کے اس کو قتل کروا دیا اور اس کی جگہ پہ کومنس ریولوشن آئے خالق اور پرچم پارٹی کی پھر وہ مسلسل حکومت تبدیل ہوتی نہیں بلاخر سوویٹس خود بزار تھے 79 میں داخل ہوئے تو یہ great game اس پورے خطے میں کھیلا جا رہا ہے بھٹو نے 1974 میں اسلامی کانفرنس کال کی تھی جس میں تمام مسلمان ممالک جو اس وقت آزاد تھے سیڈریل ایشیا اس وقت آزاد نہیں تھا یہ تمام مسلمان ممالک آئے تھے شاہ فیصل کے ساتھ بل کر اس وقت ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ بنانے کی مسلمانوں کلیکٹیو اکنومک بلوک بنانے کی بار کی گئی تھی تو یہ کونسپس تو مسلمانوں میں 70 سے بلڈ ہوئے ہیں جنرل زیادہ کے دور میں اس کو روس پہ پہنچایا گیا تھا یعنی پوری مسلم دنیا کے ایشیوز پاکستان ہینڈل کرتا تھا یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یونیٹیڈ نیشنز میں مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان کو بھی جایا تھا اور یون میں پہلی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی جنرل زیادہ کے دور میں چاہے وہ ایران ایران جنگ ہو چاہے مصر کو انہوں نے عرب لیگ سے نکال دیا ہو چاہے دوسرے پوری دنیا کے بات کرنی ہو پاکستان جایا کرتا تھا اور یہ وہ رول ہے جو پاکستان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ نے ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا دیا ہے یہ ہمارے نصیب میں اللہ نے نیوکلئر پاور بھی ہمیں بنایا ہے مسلم دنیا کی قیادت بھی ہماری ہے پوری مسلم دنیا ہمیں دیکھتی ہے عزت اور غیرت کی نگاہ سے ہمارے حکمران بے غیرت ہیں ورنہ یہ عزت کا تاج ہمارے سر پر رکھتا ہے یہ عزت کا تاج اللہ نے دے دیا ہے یہ حکمران نہیں کریں گے انسیگلے کریں گے میں حکمرانوں کو بدنصیب کہتا ہوں کہ جن کے پاکستان بدنصیب نہیں ہے یہ بدنصیب ہیں اس لیے کہ اگر ان میں یہ صلاحیت ہوتی اس ساری بات کو بڑے کھیل کو دیکھ سکتے کہ امت مسلمہ کی قیادت جس کو مل رہی ہو وہ پاکستان لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی ان کی سوچ اور فکر صرف یہاں تک جاتی ہے کس ملک میں انہیں چند دن ملیں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو یہ وہ عزت راہ سے نہیں آتی ان لوگوں کو کیونکہ وہ نگاہی نہیں ہے اللہ نے انہیں مہر لگا دی موجود حرام پر پلے ہوئے ہیں وہ برکت ان کی نہیں ہے اس لیے وہ جب حالات بلکل تاریخی میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے وہ جب بتا نصر اللہ کی بات لوگ ڈیسپرٹ ہو کے کہیں گے یا اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ برکت کرے گا اور انہوں نے آنے کے بعد امیڈیٹلی جو مسلمان لیڈرشف آئے گی پہلے کلیکٹر سیکیورٹی رینجمنٹ کرنا ہے مسلم دنیا کو ری ارگنائز کرنا ہے آپ کی قیدت تنبال لی ہے ایک طرف آپ ایسی او کیمپ میں ہوں ایک طرف آپ اسلامی بلک کو لیڈ اسلامی بلک کو لیڈ کر رہے ہوں یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جب پاکستان کی ہاں اور نام دنیا کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے then you will become the biggest regional super power انشاءاللہ in the greater middle east and central asia now اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے تو یہ نہیں پہر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے سندھی ملوچی پتھان کے نام پہ نہیں بنا تو پوری دنیا سے مسلمان جو ہے پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے انجینئرز ڈاکٹر سائنٹس پوری دنیا کے جو ٹیکنالوجی سپیشنس ہیں دیکھیں امریکہ آج امیگریشن پہ چل رہا ہے کینیڈا امیگریشن پہ چل رہا ہے لوگ پوری دنیا سے بہترین لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے ملک میں رکھتے ہیں کہ مزید ان سے ترقی ان لوگوں کی وجہ سے ہو جب پاکستان وہ بیس بنے گا تو پوری دنیا سے لوگ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ جنگلوں اور پہاڑوں سے بھی عرب آئیں گے اور چاروں طرف سے لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح لگے گا جیسے ایک سلاب آ رہا ہے آگ کا یعنی بالکل ایک طفان پہنچ رہا ہے پاکستان کی طرف حالات ضرور علمائش والے ہوں گے پوری دنیا میں لیکن پاکستان کو چاروں طرف سے مدد پہنچنا شروع ہوگی اور اس خطے میں لوگ جمع ہو کر اپنی تقدیر دوبارہ تلاش کریں گے یہاں پر ہم ابھی روکتے ہیں اپنے اس کے بعد جو واقعات ہوں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بہت شکریہ زید صاحب آپ نے براس ٹیکس کی اپیسوڈ دیکھی زید صاحب نے دو بہت خوبصورت باتیں کی پہلی کے خطے میں ایک میسیف چینج آئے گا اور دوسرا سب سے امپورٹنٹی ہے کہ ہم ناومید نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت جل ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے سامنے بھرتی ہوئی نظر آئے گی اور ان دوروں باتوں نے مجھے زید صاحب کو ایک جملہ وہ ہمیشہ کہتا ہے اس کو دھرانے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کے سنہری مستقبل کی تقدیر وہ لکھی جا چکی ہے اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے اس کے ساتھ براس ٹیکس سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ